در آپ کو کب اس بات کا پتا چلا کہ آپ سوپر سٹار بن گئے ہیں دراما پانچ منٹ کم نو پہ ختم گاتا تھا اس وقت اس کے تین چار منٹ کے بعد گھر کے باہر راج تھا پی ٹی وی با فاور پی ٹی وی افضل بھائی اس رول کیلئے جب آپ کی سیلیکشن ہوئی آپ سے پہلے کسی اور کی ہوئی ہے اے ڈریکٹ آپ ہی کی ہوئی پہلے میری ہوئی تھی تو ریڈنگ کر رہے ہیں تو پہلے دن میں نے دیکھا ایک ساتھ جو ٹپ ٹپ رول تھا کیا ویٹر کا وہ کوئی اور تھا دوسرے دن کیا تو کوئی اور آگیا تیسرے دن ریڈنگ کی کوئی اور آگیا اس کے بعد میرے پاس دو سفید دو تو میرے سین تھے میں یہاں چھپا کے دروش شریف پڑھتا رہا میرا سکرپٹنر کو ہی لے گا اور محمد نصار حسین صاحب اللہ انہیں بخشے تو میں نے پہلا سین کیا تو میں وہ انگلیش پینٹ اور کموفلوجوالی اور وہ جو شر تھی وہ رائٹر کی لکھی ہوئی تھی اور پٹی میں نے اپنی باندی تھی تو پہلے میں پہلا سین میں نے یہی کیا تھا مینے مزرینگو ام گونہ کے لیے تا 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 تو میں یہ کیا انہوں نے کہیں دیکھ لیا اپنے منیٹر پہ اپنے آفیس میں وہ آگے گاگے کن دے یہاں ہے اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوگیا ہے میں بول یہ ہے مجھے سمجھ ہی نا ہے میں کہا کہ میں یعنی چھے یہاں سے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی دیکھا یہ جو کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں کیسے بولتے ہیں آپ آجی کی ہو گیا چکلینے آئی چکلینے آئی چکلینے آئی چکلینے آئی تنخواہ دیندے کوئی نہیں مجھے کر کے بتایا انہوں نے ہم اب مجھے کہتے ہیں وہ بولو جو تم نے وہ بنایا ہوئے میں نے ایک دفعہ بولا دو دفعہ بولا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو جاؤ یہ اس کا سین دوبارہ کرو بڑے برے دل سے مرے ہوئے دس دس کلو کے میرے پیر چل لینے آئی چکلی نہیں پیچھے سے آی واغ دی کہیں گھر ہوں پٹر کوئی بھی کر سکتا ہے وہ نے کہا کہا پٹر جو تم تم کار رہے ہیں توڑی کوئی نہیں کر سکتا ہے ساری زندگی تیرے نعر رہے ہیں واہ، واہ، واہ واہ، واہ، واہ واہ یہ اوہ I love you بولو بچہ, I love you ریمبو بولے I love you بولو بچہ I love you I love you too I love you too بڑا بڑا آدمی ہے پہنے کی بڑا کوئی بڑا نہیں تو آٹی محبت یہ کیا ہے میسر جرہندہ سے اچھا کتھے کی کردہ سے پھراؤنا ڈیوٹی سے ہوتی کی ہر دو بٹ پہنمائیں جن 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 رہنا ہم دے آجنا کریں ہی آرہ نے آپ ہی کر لے ہے سر میں نے کچھ لکھا ہے سر میں سر لکھتا رہتا ہوں سر کدر لکھے ہے سر اے لکھے ہے اچھا یہ لکھے سر یہ میں لکھتا رہتا ہوں سر کل فیدے کچپلائی ہوں دی سر میں لکھتا ہوں سر مچھور ہونے کی کوشش مت کریں اچھا سر یہ میں نے کچھ لکھا ہے آجنا ماشاءاللہ نقشے قدم تجراب چڑھے ہوں دی مچھے قدم تجراب چڑھے ہوں دی کچھ باد صاحب آئے نا تے پہلے ہوں دا تیڑا ہوں دا فیصل صاحب آئے پہلے ہوں دا ناکا ہوں دا وہ تو کہنے میں مہمد آگرہ چھے ناکا لائے پھر یہ میں نے کچھ لکھا ہے سر کچھ لکھا ہے دیل اے جوگر ہوں دے میں نے کچھ لکھا ہے مشہور ہونے کی کوشش مت کریں مشہور ہونے کی کوشش مت کریں اچھا ماشاءاللہ بہلے ٹائم فکیاں نہیں بیج دے بیج دا نہیں ہاں بھی کھا جاندہ تو آجا صاحب کو مار کھا کے کھندا یہ سب میری ماں کی دعا ہے مشہور ہونے کی کوشش مت کریں بلکہ مقبول ہونے کی کوشش کریں شائر چکڑ مشہور ہونے کی کوشش مت کریں تکی کریے مشہور ہونے کی کوشش مت کریں بلکہ مقبول ہونے کی کوشش کریں کیا کہنے فیصل کرابہ جی کار توز جوڑے ہوں دے پیٹھے گی تو بیچ اپنی بیٹھے نا تب بیگم نے آگے پچھو بے لڑا مار دا تھا کہنے خون میں پی غلطی کی تھی وہ کہنے دی تم مینا غلطی نہ کریں میں انتظار ہی کر دی مشہور ہونے کی کوشش مت کریں بلکہ مقبول ہونے کی کوشش کریں کیونکہ مشہور انسان برے کاموں سے بھی ہو جاتا ہے لیکن مقبول وہ ہوتا ہے جسے دنیا قبول کر لے اور دنیا صرف اسے قبول کرتی ہے جو کہیں اور مقبول ہوتا ہے باہ 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 سر اس پہ ایک چھوٹا سا شیر لکھا ہے میں نے وہ جو مشہوریاں خریدتے ہیں خریدتے ہیں ہاں جی وہ جو مشہوریاں خریدتے ہیں فاصلے دوریاں خریدتے ہیں بیچ دیتے ہیں اتمنان اپنا اور مجبوریاں خریدتے ہیں اس نفسہ نفسی میں ہر کوئی بچھلا جائے امنا دیکھ آ دیکھ تر ممبادی برا جائے گا 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 یہ بھی آتا ہے پھر یہ آپ کی محبت کے لئے تو پہلے نفرت پڑے تھے یہ صرف خاص آپ کے لئے صاحب انسان کو کہتے ہیں پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا کیونکہ سب تو بہت ہی انویسٹمنٹ ہوتی ہوں یہ ہاں جنوہ زمانہ پڑا زندگی میں ہاں 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 جنوہ زمانہ پڑا زندگی میں بہت کچھ گوانہ پڑا زندگی میں رہے ایسے حالات بچپن سے جن میں ہمیں خود کمانہ پڑا زندگی میں محنت کر کے نام بنا گیا تو اکھیاں ملا مکبھی اکھیاں رام کی تنکی تا جا دو ہے ہمی ایک ہمی ایک ہمی ایک ہمی ایک ہم تکی تا جا دو ہمی ایک ہمی ایک ہمی ایک ہم تا جا دو آپ نے بھرپور فلم ڈسٹری کا دور دیکھا بھرپور سپر ایڈ اس وقت فلم ڈسٹری کی تباہی کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں ہم خود ہیں نہیں صرف آپ تو نہیں ہو سکتے نہیں نہیں آپ دیکھیں ایک ہفتے میں ہر جمعہ چار سے پانچ فلمیں لگنی ہیں اتنی شوٹنگز ہوں گی تو لگا کریں گی نا تو ایسے کیسے ہوسا ہر جمعہ چار سے پانچ فلمیں لگنی ہیں ہر ہفتے لگنی ہیں چار چار پانچ فلمیں ان سے پوچھیں کتنی کتنی ایک دفعہ چھ سات فلمیں لگنی ہیں اور سب میں ہمیں ہم نے پروڈوسر سے کہا یار آپ کیا کر رہے ہیں یا ہم نے سامنے زائرہ ایک دو نے ہٹوں نے باقی کیوں فلاپ کروا رہے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں تھا سب کہتے تھے میں نے لگانی ہے میں نے لگانی ہے یہ یہ فلم آپ آجی مطلب ٹائٹے ہیں میں نے دی اندھی سی ایک ہی کھنٹے دی شوٹنگ ہوندی سی چو بھی کھنٹے ہیں چو اچھا ایک گھنٹہ ادھر ایک گھنٹے میں جتنا سین ہو گیا ہو گیا پیکپ ایک گھنٹے میں اصل میں سیٹ لگے ہوتے تھے نا ایک ہی سٹوڈیو میں ہے شرد بدلنی ہے وہاں پہنچ جانا ہے چلتے چلتے شرد بدلی اس میں اس میں واپس اپنی شوٹنگ پہ آگی سب جگہ کردار مختلف ہیں یہاں چینج بھی ہوتے تھے ایک جگہ دارتک ہی ہوئی ہے ایک جگہ وائند اپ ہو رہا ہے ایک جگہ گانا ہو رہا ہے ایسے پروڈوسر بھی آئے رہے ساڈکوڑ جنہاں نے پندرہ دینہ دینا دی فیلم بڑا ہے پندرہ دینہ دینا چھوڑا ہے اوہ کاردی جتھے سلطان آری ساپ بوڑے ساپ بوڑے اوہ رہاں جیل بڑوں آئی ہی اچھا اوہ جیل ہونا دکھوڑا ہے ایرہاں خو جیل ہوگے ایرہاں شروع دینا چھوڑا ہے